سپریم کورٹ نے پاناما کیس کا فیصلہ سنا دیا جسٹس خوصہ اور جسٹس گلزار نے وزیراعظم کو نا اہل قرار دے دیا جبکہ تین ججز جسٹس اعجاز الحسن، اعجاز افضل اور عظمت سعید نے تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بنانے کی ہدایت کی وزیراعظم کے صحابزاد عدالت کو مطمئن کرنے اور چیرمن نیب ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہے سپریم کورٹ کا فیصلہ پاناما کیس کی تحقیقات کے لیے ساتھ روز میں جی آئی ٹی بنانے کا حکم آئی ایس آئی، ایم آئی، سی سی پی، سٹیٹ بینک اور نیب کے نمائندے شامل ہوں گے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم دو ماہ میں رپورٹ پیش کرے گی جسٹس آسف خوصہ نے فیصلہ پڑھ کر سنایا بے شمار دولت کے امبار کے پیچھے ایک جرم ہوتا ہے پاناما کیس کے فیصلے کا مشہور زمانہ عظیم ناول دی گوڈ فادر کے جملے سے آخاز علامہ اقبال کے شیر کا بھی حوالہ صورت شمشیر ہے دستے قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب پاناما اسکینڈل پر حتمی فیصلہ باقی رہ گیا موجودہ پانچ رکنی بینچ تحلیل جے آئی ٹی کی تحقیقاتی رپورٹ پر حتمی فیصلے کے لیے نیا بینچ بنے گا معاملہ چیپ جسٹس کو پھیج دیا گیا پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف نے مزیراعظم نواز شریف سے فوری سطفے کا مطالبہ کر دیا عمران پھان کہتے ہیں جے آئی ٹی کی تحقیقات تک نواز شریف مصطافی ہو آصف علی زرداری نے کہا آج پاکستان میں جمہوریت اور انصاف کو نقصان ہوا دو ججز نے کلیر فیصلہ دیا وزیراعظم نا اہل ہے اچھا ہوتا تمام ججز وزیراعظم کو نا اہل قرار دیتے نواز شریف وزیراعظم رہنے کا حق کھو چکے ہیں سراج الحق کا رد عمل جے آئی ٹی بنانا نواز شریف کو راہ فرار دینا ہے سپریم کورٹ نے ہمیشہ نواز شریف پر حلقہ ہاتھ رکھا احتزاز احسن کی پاناما کیس کے فیصلے پر تنقید کہا دو ججز کی رائے سپریم کورٹ کی رائے سمجھی جا سکتی ہے امران خان اب رونا بند کریں نواز شریف صادق بھی ہیں اور امین بھی ساد رفیق کا جارہانہ انداز مخالفین نے جو سپود پیش کیے وہ نہ کافی تھے ہر قسم کی تحقیقات کے لیے تیار ہیں خواجہ آصف کا مخالفین پر وار پاناما کا فیصلہ آتے ہی لیگی کارکنان خوشی سے نحال لہور حافظ آباد سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں مٹھائیاں تقسیم تحریک انصاف اور نون لیگ کے کارکن سپریم کورٹ کے باہر بھی مٹھائیاں بانٹھتے رہے پاناما لیگز کا فیصلہ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا اہم سیاسی شخصیات سمیت سیاسی حلقوں کا فیصلے کے حق میں اور مخالفت میں ٹوئیٹ اور پاناما کا فیصلہ آتے ہی سرمایہ کاروں کی تشبیش بھی ختم پاکستان سٹوک ایکسچینج میں زبردست تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں گیارہ سو پوائنٹس کا اضافہ اٹھالیس ہزار سات سوکیس سطح پر بند موسیقی موسیقی